اب بات ہو رہی تھی عزت کی تو مینلس نے اپنے بھائی سے ایگمننٹ سے مدد مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہیلند اس طرح باغ گئی پیریس کے ساتھ اور ایگمننٹ جوتے تو وہ ہودی ایک دوسری ریاست کے کھنگ تھے اس وقت تو انہوں نے اس کی مدد کی اور مدد کے لیے اپنی سپاہیوں کو لے آیا اب یہ دونوں جا رہے تھے اپنے اپنی سپاہیوں لے کر شپس میں ساتھ میں ایکلیس ایکلیس نے تو سارے جو جنگ وغیرہ دی یہ اپنی زمانے کا ایک بہت بڑا ہیرو تھا ایک وریئر تھا اس کی بھی ایک اپنی سٹوری ہے ایکلیس کی ایکلیس ہود ہی ایک گوڈیس کا بیٹا تھا اور جیسے ہی یہ پیدا ہو گیا تو اس کی ماں نے جنت کی پانی میں اس کو ڈبویا تھا اور جنت کی پانی میں جب اس کو ڈبویا تھا تو اس کو ہیل سے پکڑ کر ہیل سے پکڑ کر اس کو نیچے میں ڈبو دیا تو اس پانی کا مطلب یہ تاکہ یہ نہیں مرے گا اس کو جتنے بھی مطلب تیر وغیرہ لگی جو بھی آپت وغیرہ آئے تو اس کے باڑی کو کوئی زہریلی چیز سے کاٹے جو بھی ہو تو یہ آسانی سے نہیں مرے گا کیونکہ یہ اس پانی میں اس کو کہتے ہیں ہیون وارٹر اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اس کو ڈبو ہو رہی تھی تو اس ٹائم انہوں نے پکڑاتا اس کو ہیل سے تو ہیل اس کے بچ گئے تھے اب اگر کسی کی بھی ویک پوائنٹ ہو تو ہم اکثر کہتے ہیں ایکلیز ہیل اور وہ اس ہیل کی وجہ سے مارے بھی گئے اب ایکلیز بھی اس کے ساتھ آیا اور ایکلیز کا جو فرینڈ تھا پیٹروکلس انہوں نے دراصل پیریس کے بائی ہیکٹر نے ایکلیز کے فرینڈ جو تھے پیٹروکلس پیٹروکلس کو انہوں نے مارا اور اس کو یہ ایکلیز کو اپنا ہی فرینڈ جو تھا تو یہ بہت سیادہ عزیز تھا ایکلیز اصل میں یہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا ٹرائے کے ساتھ لیکن اس ایک شرط پہ انہوں نے یہ لڑائی شروع کی کہ ہیکٹر نے ہیکٹر نے جانے ان جانے میں اس کے فرینڈ کو مارا لیکن ہیکٹر کو اس کا بہت زیادہ غصہ تھا ایکلیز اصل میں ہیکٹر پہ بہت زیادہ غصہ تھا اب دونوں ملکوں کی لڑائی شروع ہو گئی اور اسی طرح گریز والے آگئے اور ٹرائے میں ہیکٹر کو ایکلیز نے لڑکار دیا غیرت کے نام پہ لڑکار دے کہ اگر تم بہت بڑے آدمی ہو اور بہت بہادر ہو تو سامنے آ جاؤ اب ایکلیز اور ہیکٹر کے درمیان لڑائی لڑی گئی اور ایسی لڑائی لڑی گئی کہ پورا ریاست اس کو دیکھتا رہا دو ہاتھی جس طرح دو ہاتھی لڑ رہے ہوتے ہیں اس کی ہسٹری میں ایک اپنی نام ہے کہ ہیکٹر اور ایکلیز کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی اور آہد میں انہوں نے ہیکٹر کو مار دیا اور یہاں پہ ایکلیز نے ایک بہت بڑا ظلم بھی کیا کہ نہ صرف ہیکٹر کو مارا بلکہ اس کی ڈیڈ بوڈی کو مطلب اس کی ڈیڈ بوڈی کو ہورس کے ساتھ پیچھے انہوں نے پورے سیٹی میں ہیکٹر کی ڈیڈ بوڈی کو گھما دی اور آہر میں ہی ڈیڈ بوڈی آفٹر ہیز ہورسز اور اپنی کنٹری کو لے گئی اب ٹرائے کے کنگ اور پیریس ایکلیز کے پاس آگئے اور انہوں سے ایک ہیکٹر کی ڈیڈ بوڈی کو مانگا اب ایکلیز کو بھی پتا چل گیا کہ میں نے شاید بہت بڑا ظلم کیا اس کی ڈیڈ بوڈی دے دی گئی چہ سات دن کے لیے انہوں نے یہ معاہدہ بھی تے کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے آپ لوگ یہ اس کی ڈیڈ بوڈی جوتی اس کی تدفین وغیرہ کر لیں سوک کے طور پر دونوں ریاستوں میں ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی ہاموشی چاہ گئی اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ٹرائے کے ساتھ بھی بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہیکٹر اس کا مارا گیا اب ایکلیز کی ایک بہت عجیب سی بات چل رہی تھی کہ ایکلیز کی ایک لڑکی پسند آگئی فولیزینا فولیزینا جوتی تو وہ ہیکٹر اور پیریس کی کزن تھی دراصل ایک بہن کے طور پر اگر ہم اسے ایزلی کہہ سکیں تو یہ اس کی بہن تھی اب ایکلیز جوتے تو وہ اس کے ساتھ فالن ان لف ہو گئے دراصل یہ جنگ جوتی تو یہ ٹین ایئرز تک لڑی گئی کبھی یہ کبھی وہ اب ہوتا کیا ہے کہ ایکلیز اور فولیزینا اس کی درمیان لف وغیرہ شروع ہو گئی اب پیریس کو آگیا غصہ ایک تو ایکلیز نے اس کا بائی مار ڈالا ایک اس کی کزن پر مطلب عشق کے ڈولے ڈال رہے ہیں پیریس نے اسے زہریلی تیر سے ایروز سے اس کو ہیل پہ مارا اور جیسے ہی ایکلیز ہیل پہ لگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ماں نے اس کو پانی میں ڈبویا تھا لیکن ہیل اس کے سوکے رہ گئی تھے ہیل اصل میں انہوں نے ہاتھ میں رکھی تھے تو وہ ہیل پہ لگ گیا اب اگر کسی کی ویک پوائنٹس بھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایکلیز ہیل ہم اکثر کہتے ہیں ایکلیز اگر کسی بندے کی ویک پوائنٹ کسی کو معلوم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ایکلیز ہیل تو ایکلیز ہیل پہ مار دیا گیا اب ایکلیز بھی مارا گیا اور اسی طرح اب یولیسز یولیسز بھی گریز ہی سے تھا یولیسز یہ سارے بس مارے گئے گریز کے جو سارے کریکٹرز تھے یہ ون بائی ون مارے گئے یولیسز was only remaining یولیسز اب اس وار کو ہتم کرنا چاہتا تھا کہ بس بہت ہو گیا دس سال تک یہ لڑائی چلتی رہی اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑا سا ہارس بنا دیا لکڑیوں کا بہت بڑا اور وہ اندر سے ہول ہوتا اور اس میں اپنے سالجرز کو مطلب بٹا دیا اور میڈ نائٹ میں ٹرائی کے بلکل بورڈرز کے قریب کے بڑے سے گیٹ میں پڑ رکھا اور ٹرائی کو یہ لگا ٹرائی کے لوگوں کو کہ یہ ہماری جیت کی شاید نشانی ہے کہ گریز والے مطلب ہمیں جیت کے اونر دے رہے ہیں اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں سالجرز ہے اور یہ اندر سے ہولو ہے اور یولیسز بھی اس میں اندر تھا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن جشن مناتے رہے ٹرائی میں کہ ہم جیت گئے اور یہ وہ اب کیا ہو گیا جیسے ہی رات ہو گئی یولیسز اس کے اندر سے باہر آیا اور سارے سالجرز وغیرہ اب اس کے جو سارے گوڈز تھے اور سارے ادر سالجرز تھے جو پھوری پوچ کا دستہ تھا تو وہ ٹرائی کے اس پار پر بلکل قریب بورڈرز میں چھپے ہوئی تھی تاکہ ٹرائی والے کو نظر نہ آئے لیکن یہ اس کو پتہ تھا کہ جنگ شروع ہوگی رات میں اس کو تو پتہ تھا کہ جوئن ہارس میں انہوں نے اپنے سالجرز بیج ہیں اب یولیسز نے جیسے ہی آگئی اس کے باہر اور گیٹ کیپرز اور اس کے ٹرائی کے سارے جو سالجرز تھے اس کو مارا اور ایک جنگ شروع ہو گئی اب پیچھے سے بھی وہ سارے سالجرز آگئے اور اسی طرح یولیسز جوتے تو انہوں نے یہ جنگ جیت لی اور جنگ ہو گئی گریس کی جیت اب یولیسز گئے واپس سی ڈیزاسٹر آیا اس کے پاس اگر آپ لوگ آئیں فردر بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے تو میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس کے سی ڈیزاسٹر آیا اور پھر وہ دس سال ادھر ادھر بٹک رہے تھے دس سال بعد یولیسز جب اپنی آئیلینڈ پہ جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سارے سولجرز کی لڑکیوں نے شادی کی تھی لیکن صرف اس کی جو وائف تھی وہ ویڈو رہی اور بیس سال بعد وہ اپنی بیوی سے جامل